ممبئی انڈینز ممبر دیں گے نیچے کمنٹ کریں گے ضرور بتائیے گا دو سو آئیپل دو سر اکیس کا بیالیسوہ مقابلہ پنجاب اور ممبئی کی ٹیم کے بیچ میں کھیلا گیا آپ کا بتا دیں کہ دونوں ہی ٹیموں کے لیے یہ مقابلہ کسی کرو یا مرو میچ سے کم نہیں تھا تو اسی لئے دونوں ٹیمیں کھیل بھی اسی طریقے سے رہی تھی ممبئی کی ٹیم کے کپتان روحی شرما نے ٹاوس جیتا اور اپنے ٹیم کے لیے چالاکی سے گیندباسی کا فیصلہ چن لیا جواب میں پنجاب کی ٹیم کے کپتان کیل راہل نے مندیب سنگ کے ساتھ مل کر اچھی شروعات ڈھونڈنے کی کوشش کری لیکن کیول کوشش کرتے رہ گئے پہلے کی سلامی جوڑی کچھ کر پاتی یہ زلامی جوڑی کے بل لباس پولاد اور کرنال پانڈیا کے ہتھیں چڑ گئے تھے اس کے بعد تو دوستو بمبرا نے بھی کمال کر دیا دو وکٹس لے کر پنجاب کی ٹیم کو انہیں پڑے جھٹکے دیئے حالکہ اس بیچ گیل بھی فلوپ رہے لیکن مارکرم اپنی ٹیم کے لیے 42 سنگ لگا گئے تھے جس کے چلتے جیسے تیسے پنجاب کی ٹیم سو کے پار پہنچی اور انتیم پلوں میں دیپاک ہڈا کے 28 رنوں نے کئی نہ کئی ٹیم کی لاج کو بچا لیا اور ٹیم 6 وکٹ کوا کر 135 سنگ بنا پائی بھئی جیسی ٹیم کے لیے 136 رنوں کا لکشے چیز کرنا کوئی بڑا کام نہیں لیکن دوستو جس حساب سے ممبئی کی ٹیم کی فارم چل رہی ہے ان کے لیے ہر ایک میٹ کسی بڑے لکشے سے کم نہیں ہے 136 کے لکشے کا پیٹھا کرنے کے لیے جیسے ہی ممبئی کی ٹیم کی شروعات ہوئی تو شروعاتی دور میں ہی روحی شرما کے روپ میں پہلا جھٹکہ لگا ممبئی کی ٹیم کو 8 سنگ بنا کر روحی تاؤٹ ہوئے اور اس کے بعد 27 سنگ بنا کر کوئنٹین ڈیکوک اسی بیچ سوری کمار یادف تو شیونے پر ہی لڑک گئی اور کیونکہ شرن کشن ٹیم کا حصہ نہیں ہے ایسے میں بلے بازی کا سارا دارومدار سورو تیواری اور ہاردک پانڈیا کے کندوں پر آ چکا تھا دوسر دونوں کھلاڑیوں نے بڑے شورٹس لگانے کی بجائے اپنے آپ کو سیٹ کرنا زیادہ ضروری سمجھا جس بیچ سورو تیواری نے 25 گندوں میں 24 سن لگائے اور پانڈیا کے بھی اس وقت تک 18 گندوں میں 18 رن ہی تھے لیکن جیسے ہی پانڈیا کو پولارڈ کا ساتھ ملا دونوں کھلاڑیوں نے اپنے اپنے گیر ہی بدل لیے اور کچھ اس رفتار سے رن بنائے کہ پورے میچ کو تو یہ 18 وی اوور میں ہی ختم کر چکے تھے ممبئی کی ٹیم کے کمبیک کی شروعاتی پاری کے 17 وی اوور سے ہو گئی تھی 17 واموں بر مہومہ شمی ڈال رہے تھے ہور کی پہلی گیدھی ہاردک پانڈیا کی چھاتی میں جا کر لگی کہنا تیجہ یہ رہا کہ پانڈیا نے اگلی دو گیندوں پر ایک شاندر چوکا با ایک فلیٹ چھکا جڑ کر دس رن جڑ دیئے اور مقابلہ لگ بک ختم ہو چکا تھا پھر آگے چل کر کچھ ایک ڈاٹ بولز اور رہی اور اب پولارڈ سٹرائک پر آئے پنجاب کے پچھلے میچ میں پانچ وکٹ لینے والے ارشدیب کا سامنا پولارڈ سے تھا اور پولارڈ نے بھی پانڈیا کا اتحاس دورہ دیا دو گیندوں میں ایک چھکے و چوکے کی مدد سے دس رن جڑ دیئے جس کے بعد دوستو جیتنے کے لیے ممبئ انڈینز کی ٹیم کو ماتر دس گیندوں میں پندرہ رن ہی چاہیے تھے لگ رہا تھا کہ مانو مقابلہ دو گیندوں کا کھیل ہے ساتھ کو ثابت بھی کر کے دکھایا آپ کا بتا دے کہ 19 ویں اوور میں جب پانڈیا کا سامنا پھر سے شمی سے ہوا تو اسی اوور کی چوتھی گیند پر چوکا اور پانچویں گیند پر چھکا جڑ کر پانڈیا نے پورے میچ کو ختم ہی کر دیا تھا ایک فلیٹ چھکا جڑ کر پانڈیا نے اپنے پرانے انداز میں اپنا لوہا منوا کر اس میچ کو جتایا ہے دوستو پانڈیا کی ہر جگہ تاریف ہو رہی ہے اور آخر کار ہو بھی کیوں نہ باج ان کی ٹیم ممبئ انڈین سنکٹ میں تھی تو پانڈیا نے ہی رن لگا کر اپنی ٹیم کو سارے ہوئے میچ میں جتایا ہے لیکن دوستو آپ سبھی پانڈیا کی اتنی شاندر بلے بازی کو تس میں سے کتنے نمبر دیں گے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ایسی سبھی تازہ خبروں کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو تنیوا